نحمد و نسلی و نسلیم و علی رسول کریم اما بعد محترم معزز سامین و ناظرین مفتی سعید الرحمان سعید آپ کو اپنے اس چینل پر خوش آمدید کہتا ہے معزز سامین آج کیسے ویڈیو میں ہم انشاءاللہ والعزیز خواب کے اندر نارنگی مالٹا دیکھنے کی تابعی نہ بیان کریں گے کہ اگر کوش اس خواب میں نارنگی مالٹا کھاتے لیتے دیتے یا اپنے اس کے درخت سے یا اس کے درخت کو دیکھے درخت سے توڑتے یا درخت کو دیکھے تو اس کے کیا کیا تابعی نہ ہو سکتی ہیں خواب کے اندر نارنگی یا مالٹا دیکھنا اس کی تابعی شر یا فتنے سے دی جاتی ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی شر اور برائی کا سامنا کرے گا یا خواب دیکھنے والا کسی فتنے اور عزمیش میں پڑے گا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں مرج اور عورت خواب میں لوگوں کو ایک دوسرے کو نارنگیاں مالٹے ایک دوسرے کو مارتے ایک دوسرے کے طرح پھینکتے دیکھے تو اس کی تابعی یہ ہے کہ لوگوں کے اندر اختلافات ہوں گے لڑائیاں ہوں گی جھگڑے پیدا ہوں گے اسی طرح اگر کوئی مرج اور عورت خواب میں نارنگی اور مالٹا وغیرہ دیکھے تو اس کی ایک تابعی یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا محبت میں اور عشق میں دیوانہ ہو جائے گا مرد ہو یا عورت لڑکی ہو یا لڑکا اگر کسی سے محبت کریں گے تو اس محبت میں دیوانہ وار اس کے پیچھے بھاگتے پی رہیں گے اور اس کے لئے تڑپتے رہیں گے اسی طرح اگر کوئی مرد یا عورت خواب میں گھر کے اندر بہت سارے نارنگی بہت سارے مالتے دیکھے تو اس گھر میں آگ لگنے کی بھی علامت ہو سکتی ہے اسی طرح اگر کوئی غیر شادی شدہ مرد خواب کے اندر نارنگی دیکھے تو اس کے ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والے کی شادی کسی کماری خوبصورت مالدار لڑکی سے خوبصورت مالدار عورت سے اس کی شادی اور اس کا نکاح ہوگا اسی طرح خواب کے اندر اگر کوئی نارنگی دیکھے تو اس کے ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والے کو کوئی خیر اور بھلائی ملے گی اس کو عمدگی حاصل ہوگی اسی طرح اگر کوئی مرد عورت خواب میں ایک نارنگی دیکھے یا دو دیکھے یا تین دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ ان کو اولاد ملے گی اور بیٹا ملے گا اور اگر تین سے زیادہ نارنگیاں دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ ان کو مال و دولت ملے گی اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں سبز یا زرد رنگی نارنگی دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ ان کو غم اور رنج پیش آ سکتا ہے یا کوئی بیماری پیش آ سکتی ہے اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں نارنگی دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والے کو کوئی دنیا کا فیدہ نفع اور بھلائی ملے گی یا خواب دیکھنے والے کو کوئی دوست ملے گا کسی سے اس کی دوستی اور اس کا تعلق بنے گا